اسلام علیکم ناظرین وزیر اعظم عمران خان نے وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود کا 18 جنوری سے تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ مسترد کر دیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے تمام تعلیمی اداروں کو دوبارہ بند کرنے کے حوالے سے بہت بڑا فیصلہ کر دیا ہے جی ہاں ناظرین مکمل تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیوں شفقت محمود کا فیصلہ مسترد کیا ہے کیا وجہ بنی ہے اور تمام تعلیمی اداروں کو لمبے عرصے تک بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے ناظرین آج کی اس ویڈیو کو آپ نے لازمی سے اینڈ تک دیکھ کے ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ویڈیو کو آپ نے شیئر بھی ضرور کرنا ہے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی آپ نے لازمی سے سبسکرائب کر لینا ہے جی ہاں ناظرین سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کے اپشن پر بھی لازمی سے کلک کر لینا تاکہ مزید آپ کو اس طرح کی اپ ڈیٹس سب سے پہلے مل سکیں جی ہاں ناظرین وفاقی وزیر تلیم شفقت محمود نے فیصلہ کیا تھا کہ 18 جنوری سے مرحلہ وار تعلیمی اداروں کو کھول دیا جائے گا ناظرین وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ تعلیمی اداروں کو ابھی نہ کھولا جائیں کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بچوں میں وائرس پھیل سکتا ہے جس کی وجہ سے والدین بھی پریشان ہوں گے اور بچوں کی جانوں کو بھی خطرہ ہے جی ہاں ناظرین ابھی تک حکمی فیصلہ نہیں ہوا اب دیکھتے ہیں آگے کیا فیصلہ ہوگا جیسے ہی کوئی اپٹیٹ آئے گی میں آپ دوستوں کو لازمی سے آگاہ کروں گا وزیراعظم عمران خان نے آج بہت ہی بڑا اعلان کر دیا ہے مکمل تفصیل میں نے آپ دوستوں کو بتائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں شیئر کریں چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہو تو چینل کو بھی آپ لازمی سے سبسکرائب کر لیں تینکس فوروچنگ اللہ حافظ